کہ یہ ہندوستان کی ہی ہمت ہو سکتی ہے کہ وہ امن کی خاطر اپنے بازو کٹوا دے یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیسن ملتا رہے آج کا بھارت کووڈ کے زمانے سے گزرتا ہوا آپ کو کیسا دکھ رہا ہے دیکھئے بھارت کا ایک سینٹرل رول ہے یومن سیبلائزیشن میں یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ ہر آج کل کا جو ملک ہے ویسٹن سیبلائزیشن دیکھ لیجئے اسلام کا جو گرپ ہے میڈلی اسٹ میں اس کو دیکھئے چائنہ کو دیکھئے تو بھارت آن ایٹس اون ہندوستان جسے کہتے ہیں ہم وہ اپنے طور پہ ایک پانچ شہ ہزار سال پرانا سیبلائزیشن ہے جہاں سے دنیا کی ہر سوچ نکلی سنسکرت جہاں ہوئی اس زبان کہاں کہاں پہنچی اس سے سیکھنے لوگ کہاں کہاں سے آتے تھے اور ابھی ریسنٹلی یعنی تین چور سال پہلے تک یہاں کی یونیورسٹیز جو تھیں نلندہ خاص طور پر ٹیکشلہ ہے یہ سب لوگ آتے تھے ہندوستان اور ہندووں سے سیکھنے اور اس لئے نہیں کہ ہندو خود کہتا تھا کہ وہ ہندو ہے اس کو تو نام بھی باہر والوں نے دیا وہ تو سندھو کی مس پرونانسیشن ہندو ہوئی اور پھر ہندوستان بنا یہ سب آج کے دن میں وہ اپنا وہ رول ادا نہیں کر پا رہا ہے ہندوستان کیونکہ ہندوستان کی جو دشمن ہیں ٹوئن اینمیٹی جو ہے وہ ایک ہے دنیا کا سب سے زیادہ ٹیرر پرموٹنگ ملک پاکستان جس کو آپ سوچئے کہ یہ ہندوستان کی ہی ہمت ہو سکتی ہے کہ وہ امن کی خاطر اپنے بازو کٹوا دے یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا کہ مجارٹی جو ہے کنٹری کے اندر چاہے وہ روس ہو یا چین ہو سپینش ہو پتگالی ہو اپنے اوپر وہ نقصان کر کے تاکہ چین اور شانتی اسٹیبلش ہو یہ صرف بھارت نے کیا لیکن جہاں مسٹیک کی بھارت نے وہ یہ کہ ویٹو دے دیا اپنے دشمن کو اور اس کنفیوزن میں انٹروورٹ ہوئے جو ہے کہ اندر کی طرف دیکھنا وہ اتنا اندر دیکھنے کیا دی ہو گئے کہ بچارے ہندوستانیوں کو جو این آر آئیز ہیں ان تک کو نہیں دیکھتا کچھ ہو ان کو چھوٹی سی ایڈلی کو کھا لے تو انہوں نے اٹھا کے سارے ووٹ ڈال دیئے وہ کمبخت جو آئی ہے نئی وائس پریزیڈنٹ تو ایک معصومیت بھی ہے اور ایک ایکسٹرو ووٹ اٹیٹیوٹ جو ہونا چاہیے اس کمپیٹیٹیو ورل میں وہ نہیں ہے یعنی سینہ پھار کے کھڑے ہو جانا سب کے سامنے کے مارو کتنا زم ہے تمہیں مار کے نہ دیکھو ہم کو وہ اٹیٹیوٹ جو چائنیز نے اسلامی ورل کے اندر پھیلائے ترکوں کے اندر جا کے مسلمانوں کو مار کے مسلمانوں کو اپنا الائے بنایا ہے وہ چابب دستی وہ جھوٹ کا کاروبار وہ جو بیجنگ کر رہا ہے ہندوستان کے ساتھ ہندوستان ابھی تک سمجھانے میں انڈیا کا ایڈوانٹیج ہے ہندیا پھر میں یہ واحد ملک ہے جس کے نام پہ ایک اوشن ہے یہ اب تک نہیں انڈیا سمجھ سکا کہ نہ کوئی امریکنسی ہے نہ چائنیز اوشن ہے نہ رشین اوشن ہے نہ افریکن اوشن ہے لیکن انڈیا اوشن ہے انڈو چائنہ ہے انڈونیشیا ہے انڈیانا ہے ایسٹک انڈیا ہے ارے انڈیا انڈینیپلس ہے اعنی دنیا بھر میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کا جہاں سینٹر او گریوٹی ہے کی ہر چیز ریڈیٹ کرتی ہندوستان سے آپ مجھے بتائیے اگر یونان اتنا ہی بڑھا ہے گریس کا یہ ہے تو بھئی گریس سے دو چار میل دور کیوں نہیں کسی ملک کا نام گریس سے مشابت رکھتا ہے انڈو چائنہ آپ نے کہہ دیا انڈونیشیا ہر نورتھ امریکہ کی ایبریجن پاپلیشن پہ قانون جو ہے وہ انڈین ایکٹ آتا ہے ہمارے کینیڈا میں بھی تو ان کی پوزیشن بڑی اہمیت ہے لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان کی لیڈنگ انٹیلیکچول کلاس جو ہے جو اپر میڈل کلاس ہے یا تو وہ سمجھ نہیں پائی ہے اور شاید یہ کہ ان کی جو بیروکرسی بابو کلاس جو ہے وہ اس میں انٹریسٹیڈ نہیں ہے کہ کہ انڈیا کا ارود جو ہے یا انڈیا کی جو ایک آفرنگ ہے وہ دنیا کو کیسے پریزنٹ کر سکے وہ نیرو مائنڈڈ ہو کہ وہ اپنے فائدے کے اندر انڈیویجولی بیٹھ جاتے ہیں کہ اس میں ہمارا کیا ہے جھگڑا تو دوسروں کا ہے کرنے دو ہم لوگ پیس لونگ لوگ ہیں اس میں کورنر کر دیا سیکیورٹی کانسل پہ نہیں بیٹھتا ہے انڈیا یہ کیسے ہو سکتا کہ ایک اتنی بڑی آبادی ساؤٹھ ایشین آپ بتائیے انڈیا پاکستان نیپال بنگلہ دیش سری لنکا کو ملائیے اس کی ریپریزنٹیشن نہیں ہے سیکیورٹی کانسل پہ اور چین بیٹھ کے ہے موسیقی